سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دودھ پلائی تھی وہ سعیبہ سعیبہ نے سب سے پہلے ابو لہب کے لنڈی نے دودھ پلائی تھی اور اس کے بعد شروع ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پروارش تو ولادت آف صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت ہوتے ہی وہ برسوں سے آگ جلنے والے آگ بج گئی اب ولادہ پروارش کی باری مکہ کا دستور تھا شہر مکہ کا دستور تھا دیہاتیوں سے گاؤں سے دائیاں آیا کرتی تھی بہت سارے لڑکیاں آیا کرتی تھی عوراتیں آتی تھی کیا کرنے کے لیے تاکہ شہر مکہ کے جو بچہ ہے شہر میں جو بچہ رہتا ہے ان کی نسو نما بہت اچھی ہو اس لیے دیہاتوں میں بھیجتی تھی بچے کو تو عبد المطلبی دائیاں کو تلش کرنے لگے وہ دائیاں تو بنی سعد سے نکلی ہوئی وہ دائیاں آئی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں یعنی مکہ میں آئی تمام عورتیں آئی وہ حالما سادیاں بیان کرتی ہے کہ ہم بھی اپنے سہلیوں کے ساتھ ہم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم بھی مکہ میں گئے ہم بھی مکہ میں وہ بچہ تلش کرنے کے لیے گئے عبد المطلب نے بھی تلش کیا عبد المطلبی نے چاہا کہ ہم اپنے اس بچے کو میرے بچے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس دائے کے پاس بھی جا جائے تو حالما سادیاں بیان کرتی ہے کہ ہمارے سہلیاں ہم تمام بہت سارے سہلیاں اپنے ساتھ سے نکلے اور ہم اپنے بچے کو لے کر یعنی عبداللہ اور ہمارا شوہر جس کا نام حارس تا حارس بھی نکلے حالما سادیاں بیان کرتی ہے کہ ہم اور ہمارے شوہر اور میرا ایک بچہ عبداللہ یا ہم تینوں نکل گئے کہاں مکہ کے سفر میں مکہ کے طرف ہم نکلے اور راستے میں جاتے جاتے ہماری جو سواری تھی مطلب گدھی تھی وہ گدھی اتنی مریل اتنی دبلی پتلی تھی کہ آہستہ آہستہ چلتی تھی کافلہ تنگ آ گیا کافلہ تنگ آ گیا کیوں کیونکہ مریل جو گدھی تھی یہ بہت آہستہ آہستہ چلتی تھی اسی لئے اور جو ساتھی تھی یہ تو پریشان ہو گئے کافلہ تنگ آ گیا تو حالما سادیا بیان کرتی ہے کہ ہم لوگ اسی طرح آہستہ آہستہ چلتے چلتے مکہ پہنچے اور ہماری جو سہلیاں تھی ہماری جو غمرہ تھی ہماری جو ساتھی تھی وہ بساتھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور واللہ ہے خدا کی قسم اللہ کی قسم ایسی کوئی ہماری ساتھی نہیں تھی ایسی کوئی غمرہ نہیں تھی جس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں نہ بیٹایا سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا گود میں لینے کے بعد فرماتے کیا اس کا باف انتقال ہو چکا یعنی اس کا باپ زندہ ہے یا نہیں پتا چلا کہ ان کا باپ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی دو مینا پہلے اس کا انتقال ہو گیا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے آپ کا باپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ عبداللہ انتقال کر گئی جب ان چیز کے بارے میں یعنی عبداللہ کے بارے میں ان کے باپ کے بارے میں پتا چلتی تھی تو وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سائدہ بیان کرتی ہے لیکن اللہ کی برکت ہے میرے تقدیر میں میرے نصیب میں اسی بچہ کو رکھا ہے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں لیا جب یہ پتا چلتی تھی معلوم ہوتی تھی کس کا باپ انتقال کر چکا تب بھی کوئی نے اس بچے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا سب کو ایک میں ایک بچہ مل گیا ہماری جو ساتھی آئی تھی جب بن ساتھ سے ہماری تمام جو سیلیں آئی تھی ہمراہ آئی تھی سب کو تو ایک ایک بچہ مل گیا لیکن مجھے کوئی بچہ نہیں ملا اور میں اپنے سوہ سے میں یہ بات چیت کر دی ہوں کہ مجھے بہت برا لگتی ہے کہ میں کسی بچے کے بے غیر اپنے ملک میں جاؤ اپنے گاؤں بھی جاؤ اپنے دہاک میں جاؤ مجھے یہ بہت برا لگتی ہے اس لئے حلیمہ سادھیاں بیان کرتی ہیں اے میرے سر تاج اے میرے آقا یعنی اے میرا شوہر اگر آپ ازازہ دیں تو اس بچے کو لیلو ایک ہی بچہ ہے وہ بھی یعطیم اس کا باپ نہیں اجرت کے طور پر کچھ نہیں دے سکتے تو عبداللہ کہتے ہیں یعنی اس کا شوہر حلیمہ کا شوہر کہتا ہے کہ اگر تمہیں اس بچے کو لینا چاہتی ہو تو لیلو مجھے کوئی اتراز نہیں مجھے کوئی اتراز نہیں آپ اگر اس بچے کو لینا چاہتی ہیں تو با خدا لیلے جیئے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی بچے میں برکت دیں اللہ تعالیٰ اسی بچے میں برکت دیں لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے تئی کر رکھا ہے حالیمہ کے گود میں حالیمہ کے گھر میں حالیمہ کے نصیب میں حالیمہ کا تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے گھر میں جائے گا اب دیکھئے حالیمہ کیا بیان کرتی ہیں اس کی برکت کے بارے میں مناظر کے بارے میں بہت سارے برکتیں دیکھئے حالیمہ بیان کرتی ہے جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا جب ہمیں کوئی بچہ نہیں ملا ہماری جو تمام ساتھی کو جو بچہ مل گیا لیکن مجھے کوئی بچہ نہیں ملا بچہ نہ ملنے کی وجہ سے مجبوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا پڑا خالی ہاتھ جانا بہتر ہے کسی بچے کو لے لیا جائے خالی ہاتھ جانا بہتر ہے کسی بچے کو لے لیا جائے حالی ماں بیان کرتی ہے اس بچے کو لینے کے بعد جب میں نے اپنے گود میں بیٹا ہی جب میں نے اپنے گود میں لے لے جب میں نے اپنے گود میں بیٹا ہی تو مجھے ایک عزیب سی محسوس ہونے لگی مجھے ایک طاقت آگئی باوار آگیاں وہ بیان کرتی ہے جب میں نے اس بچے کو لیا مجھے ایک دودھ میرے اسطان میں ایک دودھ نہیں تھا دودھ تپکتا نہیں تھا میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا میری اونٹنے بھی دودھ نہیں دیتی تھی بکریاں بھی دودھ نہیں دیتی تھی یہ دودھ نہیں دیتی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے بعد وہ اٹنیابی دودھ دینے لگی تھن میں دودھ پھر گیا کیا برکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دیکھے کرامہ دیکھے بچپن ہی وہ خالی ماں بیان کرتی ہے کہ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے لے لیا تو لینے کے بعد ہم نے بھی دودھ پیا ہمارا شوہر بھی دودھ پیا اور میرا جو بچہ دلاتا وہ بھی دودھ پیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ پیا آسودہ ہو گئے اور پھر سو گئے سونے کے بعد جب ہم نے صبح کیا تو صبح کا نمکہ کیا دیکھتی ہوں کہ اٹنی میں دودھ کا تھن بلکل بھرا ہوا ہے اٹنی میں جو اس کا تھن ہے دودھ سے لبرے سے بھرا ہوا پہلے تو دودھ نہیں دیتی تھی وہ اٹنیا دودھ نہیں دیتی تھی اور وہ کیا کہتے ہیں حارس کہتے ہیں عبداللہ بن حارس کہتے ہیں با خدا اللہ تعالیٰ کی برکت ہے لگتا ہے اسی بچے اسی بچے کی برکت ہے اس بچے کے لینے کی وجہ سے اس بچے کی کرامت آپ چلیے جب آنے کا ٹائم آیا واپس جانے کا جب وقت آیا جب اپنے گاؤں میں جانے کا جب وقت آیا تو حالی ماں بیان کرتی ہیں کہ سارے کے سارے سہلیاں تو پہلے ہی سے چلی گئی تھی لیکن ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہم نے اس بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سواری پر جب سوار ہوئے تو سارے کے سارے سہلیاں ہمنا نکل گئی تھی ہم لوگ بعد میں نکلے جا رہی تھی رستہ میں جا رہی تھی اتنی تیز رفتار سے چل رہی تھی ان کو آگے ٹپا کے چلی گئی سبحان اللہ دیکھئے وہ حالی ماں بیان کرتی ہیں پہلے تو عید پہلے تو یہ گدھی اتنی مرعیل تھی نہیں چل سکتی تھی دبلے پتلے تھے دبلے پتلے ہونے کی وجہ سے مرعیل ہو جائے ہونے کی وجہ سے ابھی نہیں چل سکتی تھی لیکن ابھی وہ تیز رفتار ہوا سے بات کرتی جا رہی اور ہمارے سہلیاں کہتے ہیں اے بنت زویب اے زویب کے بیٹی جا رک جا ہماری اوپر بھی تو مہربانی کر ہمیں بھی تو اپنے ساتھ لے لے کیا یہ وہی گدھی ہیں تو حالی ماں سادیہ بیان کرتے ہیں با خدا یہ وہی گدھی ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرامت ہے اس بچے کی کرامت ہے مجھے بھی معلوم نہیں اس جان میں یعنی اس گدھی میں اتنی پاور اب کہاں سے آگئی اتنی تقت کہاں سے آگئی کہ ہوا سے بات کرتی بھی نکلی جب وہ رات میں راستے میں جا رہی تھی سواری اب جا رہی تھی وہ حالی ماں سادیہ بیان کرتے ہیں اس وقت کہت سالی کا دور تھا کہت سالی کا دور تھا زمین سک گئی تھی پیڑ پودے سک گئے تھے اور کھیت و غیرہ بلکل ہی سک گئے تھے کہ وہ ہمیں پانی نہیں تھا وہ حالی ماں بیان کرتی ہیں درخت کے پتیاں بزر گئے تھی لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب ہم لگ مک یعنی ہم اپنے گاؤں میں جب پہنچے گاؤں کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتی ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے گاؤں کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتی ہوں جس گاؤں میں پانی نہ تھا پانی نہیں تھا گاؤں میں پانی آ گیا کواہ میں پانی نہیں تھا کواہ میں پانی آئی ہری ہری علی لائی ہرے بھرے سب ہو گئے حالی ماں سادیا بیان کرتے ہیں جو درختیں بیجان ہو گئی تھی اس درخت میں جان آ گئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے بعد جب گھر میں آئی تو برکتی تھی برکت نظر آنے لگے حالی ماں سادیا رضی اللہ خطالانہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے ہم نے لیا جب سے ہمارے بکریاں بھی دودھ دینے لگی اٹنیاں بھی دودھ دینے لگی اور بہت سارے جب بکریاں چرانے گئے چروہاں جب بکریاں چرانے گئے تو ہماری جو بکریاں دودھ دیتی تھی اٹنیاں دودھ دیتی تھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے کم بخت جاؤ اس چروہاں کی طرف جو چروہاں حالی ماں کے چروہاں حالی ماں کے چروہاں جس بکری یعنی جہاں پہ بکریاں چرانے ہیں اسی کے پاس جاؤ اسی جگہ پہ جاؤ ایک دوسرے جو بکری تھی دوسرے انسان کا یعنی دوسرے انسان کے جو بکری تھی ایک بھی دودھ نہیں دیتی تھی اسی لئے کہتے تھے کہ کم بخت جاؤ اس چروہاں سے کہتے تھے کہ جہاں پہ بنت زعیب کا چروہاں بکری چراتے ہیں اسی کے پاس جاؤ وہی پہ چرانا اور وہی پہ چرانے جائے پھر بھی دودھ نہیں دیتی تھی میرے بھائیوں اسی طرح ایکے بعد دین گزرتے گئے اب آیا وہ واقعہ سدق صدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار یا پانچ سال کے عمر جب ہوئی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اچانک جبرائیل علیہ السلام اور دو فرستوں نے آئے اور دو فرستوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہاڑ کی طرف چلے گئے پہاڑ کے اوپر چلے گئے اللہ کے رسول بچوں کے ساتھ کھل رہے تھے بہت سارے جو بچہ کھلا کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھل رہے تھے اور دو آدمی آئے سفید کپڑ پہن کے وہ بیان کرتے ہیں دو بچے آنے یعنی دو آدمی آنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ کر پہاڑ کے اوپر لے گئے اور یہ معذرہ دوسری بچے دیکھ رہے تھے دوسری بچے دیکھ رہے تھے جب انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ کے اوپر لے کر چلا گیا تو بچے دوڑتے ہوئے ہاپتے ہوئے درتی ہوئے سہنے ہوئے اپنے ماں کے پاس آئے اپنے ماں کے پاس آئے حالی ماں سادیاں کے پاس آئے وہ بچے اور کہا کہ امہ جان اے امی جان اتلا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالا حت کر ڈالا حالی ماں تو ڈر گئی وہ حالی ماں ڈرتی ہوئے ہاپتی ہوئے گھبر گئی اور پہاڑ کے اوپر جب آئے چار اطراف سے پہاڑ کو گھیر لیا لوگوں نے چار اطراف سے عوراتیں بھی آئے مردیں بھی آئے چار اطراف سے پہاڑ کو گھیر لیا گیا جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت بیٹھے ہوئے ہیں اور رنگ بالکل چڑھا ہوا ہے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے کیا بات ہے تمہارے ساتھ کیا ہوا کہا کہ امی جان اب بیان کرتا ہے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ امی جان ہمارے پاس دو آدمی آئے اور انہوں نے میرے ہاتھ کو دونوں ہاتھ کو پکڑ کر پہاڑ کو پر لے آئے اور مجھے سلا دیا سلانے کے بعد لٹانے کے بعد ہمارے سینہ کو چیل ڈالا ہمارے سکھ کے صدر کا ڈالا یعنی ہمارے چینہ کو پھان ڈالا چیل ڈالا اور وہاں سے کچھ نکالا اور نکل کر کہا یہ تو شیطن کا لتڑا ہے یہ تو شیطن کا خون ہے یعنی میرے بدن سے کچھ نکال کر پھر زمزم کے پانے سے دھویا اس کے بعد پھر رکھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا تو یہ بات سنتے ہیں حالی ماسادیہ رضی اللہ عنہ ڈر گئی حالی ماسادیہ رضی اللہ عنہ ڈر گئی اور سینے سے لگا لیا اپنے بود بھی بیٹا لیا اور جانے کے بعد سیدھا اپنے ماں کے پاس یاری آمینہ کے پاس چلے گئی آمینہ کے پاس جانے کے بعد کہتی ہے اے آمینہ آپ اس بچے کو تو سمل میں سمل لے سکتی نہ جانے کیا کیا اسی ایسی بات کرتی ہے میں تو جان ہی نکل میری جان ہی نکل جاتی ہے یہ بچہ کیسے کیسے بات کرتے ہیں اس طرح کیا بات کرتے ہیں کہ میری جان نکل جاتی ہے میرے دھڑکن رک جاتے ہیں کہا کہ کیا ماجرہ ہے بتاؤ صحیح صحیح بتاؤ کیا ماجرہ ہے وہ حالما بیان کرتی ہیں کہ تمہارے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے فلا فلا اس طرح کے باتیں کرتے ہیں اب آئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے پاس اپنے ماں کے آگوز میں رہے تو پانچ سال کے بعد نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنا کے آگوز میں آمنا کے محبت میں آمنا پہ گود میں رہنے لگے اسی ہی دین گزر رہا ہے آمنا نے سوچا آمنا نے کہا کہ چلو اب تمہارے بات کی قبر کی انتظار کے لیے جائے جائے زیارت کے لیے جائے جائے آمنا نے اپنے لخت جگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ملی اور امع ایمان بھی ساتھ چلی جب آمنا جب آمنا وہاں پہ لگ بگ چھ سو یا پانچ سو کلیمیٹر راستہ سفر کیا میرے بھائیوں وہاں پہ جاتے ایک مہنہ قیام کیا ایک مہنہ قیام کرنے کے بعد گھر کے واپسی کے دوران ایک جگہ پڑتا ایک جگہ پڑتی ہے اس جگہ کا نام ہے مقامِ ابوہ اس جگہ کا نام کیا ہے مقامِ ابوہ مقامِ ابوہ جب آئی تو آمنا کو بیماری پکڑ لیں آمنا آمنا کو بیماری پکڑ لیں بیماری آمنا کو پکڑ لیں بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں آمنا بھی اس دنیا سے رخصت کر گئی اللہ کے رسول سلام کی تخلیم دیکھئے دیکھئے میرے بھائیوں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عبادگار عاجمائیس گم اور گم دکھ اور دکھ چھ سال کی عمر میں اپنے ماں بھی چلی گئی پیار کرنے والی کون ہے محبت کرنے والی کون ہے ماں بھی دنیا سے چل بسی اور ادھر باپ کو تا چہرہ بھی نہیں دیکھا جنم لیتے ہی دو مہنہ پہلے باپ انتیکل گھر گئے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں بھی رخصت کر گئی رہلت کر گئی ام ایمن اپنے دادا کے پاس لے آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کے پاس آئے دادا اس سے پہلے ہی تو گم میں تھے اب اس کو یعنی آمنا اس دنیا سے جانے کے بعد ابھی وہ بڑے صدمے میں پڑ گئے عبد المطالب بڑے صدمے میں پڑ گئے اور عبد المطالب کے پاس یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کفالت اس میں کفالت میں رہنے لگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سات سال یا آٹھ سال کی عمر ہوئی تو اپنے دادا کے پاس رہنے لگے تو دادا اس سے بہت محبت کرتے تھے پیار کرتے تھے کس کو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطالب کبھی بھی اس کو کوئی تقلیب نہیں ہونی تھی کبھی کوئی پیرسان نہیں ہونی تھی کسی چیز کی ضرورت جب پڑتی فورا لے دیتے آپ کے اوپر ہاتھ سہلاتے محبت کرتے پیار کرتے بہت پیار کرتے اتنے پیار کرتے تھے کہ اور اپنے بیٹے سے بھی محبت نہیں کرتے تھے اپنے بیٹے سے بڑھ کر محبت کرتے تھے یہ بات سے آپ یہ معلوم ہو جائے گا کہ دیکھئے عبد المطالب کے لئے ایک کرسی تھی یا پھر بستر بنا ہوا تھا کسی روایت میں کرسی ہے کسی روایت میں بستر ہے تو بستر بنا ہوا تھا ایک کرسی تھی اور اس کرسی میں کسی کی بیٹھنے کی مجل نہ تھی کہ اس کرسی میں کوئی بیٹھ ہے اپنے بیٹا بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا دس یا گیرہ بیٹا تھا کوئی بھی اس کرسی میں نہیں بیٹھ سکتے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن تھے ہم عمر تھے کم عمر ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کرسی میں بیٹھ جاتے تو دوسرے اس کے چاچا جو تھے اس کو کرسی سے پھر اتر کر نیچے رکھ دیتے جب یہ بات معلم ہو جاتی جب یہ دیکھ لیتے کون عبد المطالب تو کہتے ہیں میرے اس بیٹے کو کبھی بھی اس طرح حرکت نہ کرنا اس کو میرے شان میں بیٹھنے دینا بلکہ اس کے شان بہت نیرالی ہے اس کے شان بہت نیرالی ہے اسی لئے عبد المطالب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے لیکن میرے بھائیو یہ اللہ تبارک و تعالی نے تو پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ جس وقت جس کا ٹائم اللہ تعالی نے مقرر کر دیا آپ کی ٹائم آپ کا ٹائم آپ کا وقت مقرر کر دیا اسی وقت موت آنے والے عبد المطالبی دنیا سے رخصت کر گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آٹھ سال ہوئی تو آپ کے عدادہ عبد المطالبی اس دنیا سے رخصت کر گئے چلے گئے لیکن ایک بات بتا کے گئے عابو طالب سے کہا کہ اے میرے بیٹا میں تو اس کے دیکھ بار کرتے تھے لیکن اب تم اب تو تمہاری باریں ہیں میرے جانے کے بعد اس بچے کی دیکھ وال کرنا کبھی بھی اس کو پریشانی نہ دینے نہ دکھ نہ آنے دینے نہ گم نہ آنے دینے جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو دے دینے جان سے بھی زیادہ تم اس کی محبت کرنا میرے بھائیو عبد المطلب جانے کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سگے چچا یعنی عبداللہ کے سگے بھائی عبو طالب یعنی آلی رضی اللہ عنہ کے انہوں کے باپ عبو طالب کے کفالت میں آپ رہنے لگے عبو طالب کے پاس رہنے لگے اپنے چانچا کے پاس رہنے لگے میرے بھائیو ایک دو نہیں بلکہ نبوت سے لے کر نبوت کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ہی کیا گوز میرے بہت اچھی طرح تاتر کی بہت اچھی طرح دیکھ بلکی ایک دین کا واقعہ ہے ایک دین کا واقعہ کہ بارش نہیں ہو رہی تھی پانی نہیں ہو رہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر نو سال کی ہوئی تو قریش والوں نے مکہ والوں نے ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ ابو طالب آپ ہمارے لئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے تاکہ باریس ہو تاکہ پانی پانی اتر آئے اس لئے کہ کہہت سالی کا دور ہے پانی نہیں ہو رہی ہے پانی نہیں ہو رہی ہے آسمان کے اوپا سے کترہ بھی پانی نہیں گر رہا ہے باریس نہیں ہو رہی ہے باریس نہ ہونے کی وجہ سے پانی نہ گرنے کی وجہ سے لوگ کہہت سالی میں گریفتار ہو چکے کہہت سالی کا دور ہے کہہت سالی نے پوری طرح سے چپٹ اپنے چپٹ میں لے لیا قریش نے عبد المطالعہ عبو طالب کے پاس آئے عبو طالب نے ان بچوں کے پاس گئے جو بچے کھیلا کرتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ لیا ہاتھ کو پکڑنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے انگلی کو پکڑ لیا انگلی کو پکڑنے کے بعد قعبہ شریف کے پاس گئے اور دیوار پہ ٹیک لگا دیئے پیٹ لگا دیئے پہلے تو آسمان میں کوئی بادل نہیں تھا کوئی بادل نظر نہیں آتا تھا ایک بھی بادل نہیں تھا دیکھتے ہی دیکھتے بادل آ گیا بادل چھان گیا اور اتنے دھواں دھار بارش ہوئی مسردہ بارش ہوئی کی سیلاب آ گیا بار آ گیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو برکت ہے یہ اللہ کے رسول کی برکت ہے بارش نہیں ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے دیوار پر جب ٹیک لگائے تو بارش کہاں سے بارش آ گیا بارش اتنی بارش ہوئی اتنا پانی ہوئے کہ پورے مکہ شہر میں سیلاب آ گیا بار آ گیا میرے بھائیوں اب رہی بات جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ سال میں پوچھے کس روایت میں ہے کہ جب پندرہ سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو بارہ سال میں جاب آپ کی عمر ہوئی تو آبو طالب مکہ صفیانی ملک سام کے سفر کے نکلے اور اپنے بھاتیج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے وہ آبو طالب چاہتے تھے کہ ہم اپنے بھاتیجے کو کبھی کہی جگہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے یہ میرا لخت جگر ہے یہ میرا قلیزہ کا ٹوگرہ ہے اس کا دیکھ ور کرنا ہماری ذمہ داری ہے آبو طالب نے اپنے اس بیٹے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک سام کے سفر کے لئے نکلے ملک سام کے سفر کے لئے نکلے اور کافلہ بھی نکلے کچھ دیر جانے کے بعد ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بسرا ایک جگہ ہے جس کا نام بسرا میں جب پہنچے وہاں پہ کافلہ نے پڑا و ڈالا اور وہاں کے ایک راہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس یا راہب دونوں کہا جاتا ہے وہ کبھی کبھی نکلتا تھا گوھر سے سنیے وہ راہب وہ جرجیس کبھی کبھی نکلتا تھا لیکن اس دن نکلا اچانک نکل گیا اور تمام کافلہ والوں سے کہا کہ آج تمہارے لئے پارٹی ہے ہم نے کھانے کا انتظام کیا ہم نے ایک پارٹی رکھی کافلہ والوں نے کہا کیا بات ہے راہب صاحب پہلے تو آپ اتنے خوشی کی دن آتے تھے پھر بھی آپ پارٹی نہیں رکھیں لیکن آج کس وجہ سے آپ پارٹی رکھی ہے کس وجہ سے آپ دعوت دی کہا کہ ایسے ہی میں نے آپ لوگوں کے لئے پارٹی رکھی ہے کھانے کے انتظام کیا بندوست کیا ہے تمام لوگوں کو بلایا گیا سارے لوگ آئے ابو طالب بھی آئے اور کہا کیا بات ہے جس بچے کے لئے ہم نے یہ پارٹی رکھی ہے وہی تو بچہ نہیں ہے یعنی جس بچے کے لئے ہم نے پارٹی رکھی ہے کھانے کا انتظام کیا ہم نے دعوت رکھی وہی تو بچہ نہیں جاؤ اس بچے کو لیاؤ کہا کہ کوئی نہیں ہے وہ چھوٹا بچہ ہے کہا کہ اس بچے کو لاؤ بچے کو لائیا گیا ابو طالب ڈر گئے کیا بات ہے وہ بچہ کو بلا رہا ہے جب بچہ آئے تو اس بچے کا ہاتھ پکڑا کون راہب نے جرجیس نے اور ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب بتا یہ کون ہے ابو طالب کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے کہا کہ نہیں تو جھوٹ بل رہا ہے یہ تیرا بیٹا نہیں ہے تو وہ تو ڈر گئے تھاک جمع پڑ گئے ہیران ہو گئے تمہیں کئی سے پتا کیا میرا بیٹا بیٹا نہیں ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے کہا کہ ہاں یہ تیرا بچہ نہیں ہے کہا کہ اس کا باپ کا انتقال ہو چکا ہے راہب کس طرح بات کرتے ڈر گئے سب ڈر گئے کافلہ والے ڈر گئے کیا بات ہے اس بچے کے بارے میں اتنا کچھ معلوم ہے کہا کہ اس بچے کا باپ انتقال ہو چکا ہے اس بچے کی ماں بھی دنیا سے رخصت کر گئی چلے گئی اس کا دادا بھی دنیا سے چلے گئے یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا کہا کہ کس کا بیٹا ہے کہا کہ اس کا باپ کا نام ہے عبداللہ اور اس کا نام ہے محمد کہا کہ تمہیں کئی سے معلوم کہ میرا بیٹا نہیں ہے کہا کہ جب تم اس پہاڑے کی پہاڑے کے کنارے کنارے سے جب تم آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ پہاڑ ایسا کوئی پہاڑ نہیں تھا کہ جھکے جا رہے تھے سجدہ کر رہے تھے پرندہ کو میں دیکھ رہا ہوں جو آسمان کے اوپر اُڑ رہا ہے وہ پرندہ بھی سجدہ کر رہا ہے پیڑ پودو بھی سجدہ کر رہا ہے میں نے دیکھا کہ بچے وہی ہو سکتا ہے یعنی نبی کے علاوہ یہ خاصیت یہ کسی کے لئے نہیں یہ کرامت کسی کے لئے ہی نہیں مجھے پتا چلا کہ وہی بچہ ہے جس بچے کے بارے میں ہم نے تورات میں پڑا کہا کہ ابو طالب یہ تیرا بچہ نہیں ہو سکتا اس کا نام محمد ہے پھر آپ نے یعنی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوات کو چیک کی مہر نبوات کو بھی دیکھ لیا اور کہا کہ یعنی نبوات میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں تم اس بچے کو لے کر ابھی تم مکہ چلے جاؤ ابھی تم وہاں عرب چلے جاؤ یعنی تم ملک شام مت جاؤ کیونکہ ایود ہیودیوں کا اگر پتا چلے گا تو اس بچے کو تم بچا نہیں پاؤ گے اس لئے کہ یہودی یہود اس بچے کو مار ڈالے گا جاؤ اس بچے کو لے جاؤ میں تمہیں تنبی کرنے کے لئے اگھا کرنے کے لئے ستر کرنے کے لئے میں تمہیں یہاں بلایا یہ بچہ بھوت خاص بچہ ہے یہ بچہ راج کرے گا یہ بچہ دنیا میں بادشاہت کرے گا یہ بچہ بہت نیرالے اور شان ہے جاؤ اس بچے کو لے جاؤ ابو طالب تو ڈر گئے واپس پھر یعنی مکہ چلے گئے شہر مکہ چلے گئے تو میرے بھائیوں نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں نو سال یعنی بارہ سال جب ختم ہوئی جب بارہ سال کے عمر ختم ہوئی اب رہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پچیس سال کی عمر ہوئی تو سب سے پہلے حضرت خدیزہ رضی اللہ عنہ سے ساتھی ہوئی کیوں کیونکہ یہ تجارت کرتے تھے ویجنیس کرتے تھے ہم لوگ جس کو کہتے ہیں بیابوسا تو تجارت کرتے تھے اور ان کے جو یعنی خدیزہ رضی اللہ عنہ کے جو گلام یعنی تجارت کرنے والے تھے میسر اس کا نام تھا پتا چلا اس کے ساتھ یہ جایا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امانت داری ایانت داری ایمان داری اور سچائی کو دے کر سچائی کو دے کر منہ خدیزہ رضی اللہ عنہ فیدہ ہو گئے اور سادی کا پیغام بھیجا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خدیزہ نے نفیسہ ایک لڑکی کا نام تھا اس نفیسہ کو کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دو کہ مجھ سے سادی کرے گا یا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتا چلا تو اپنے چاچا ابو طالب سے مشورہ کی پھر ابو طالب نے اجازت دی نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی پچیس سال میں سادی ہو گئے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی پچیس سال اور خدیزہ رضی اللہ عنہ چالیس سال کے تھے تو چالیس سال رضی اللہ عنہ خدیزہ رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچیس سال کے عمر میں سادی ہوئی تو وہیں سے چھے چھے بچے پیدا ہوئی تین بچی چار بچیاں اور دو بچے یعنی فطمہ جینب ام کلسم رقیہ اور ایک کا نام عبداللہ ابراہیم طاہر نام کہا جاتا ہے اسی کے بچیسی کے پیٹ سے تمام بچے ہوئی ہیں اب رہی بات فہلی وجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجرت جبرین علیہ وسلم وہی لے کر آئے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہی لے کر آئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم ڈر گئے جب حضرت جبرین علیہ وسلم کو اصلی صورت میں دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے در کے مارے خدیجہ سے کہتے ہیں اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ مجھے کمبل اڑاؤ اے خدیجہ میری جار ہی نکل جاتی ہے میں نہیں بچوں گا لگتا ہے میرے جان ہی نکل جائے گی ختیجہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے سر تاج اے میرے سوہر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ظلل نہیں کرے گا کبھی رسوہ نہیں کرے گا آپ تو نبی ہیں آپ تو مسکنوں کو کھانا کھلاتے ہیں آپ تو حاجت مندوں کے حاجت کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں آپ ضرورت مندوں کے کو پورا کرتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ رسوہ نہیں کرے گا تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ڈر گئے تھے کہ اللہ کے نبی نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر ڈالوں خودکشی کر ڈالوں اپنے آپ کو خودکشی کر ڈالوں ختم کر ڈالوں پہاڑ کے اوپر سے جب آپ اسلام گرنے کے لئے خودکشی کرنے کے لئے گئے تو جبرائیل علیہ وسلم نے کہا کہیں محمد آپ کیا کر رہے ہیں آپ تو نبی ہیں اس طرح مت کیجئے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم پھر روچ جاتے تھے پھر دوبارہ وہی شروع ہو گیا میرے بھائیوں اسی طرح اکباد اگر وہی آتی رہی سب سے پہلے اقراب اس میں ربک اللہ زی خلق یہ پانچ آیت نازل ہوئی اب رہی بات دعوت و تبلیغ اسلام کی تبلیغ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ دار کو دعوت و تبلیغ کے بعد دعوت کے پیغام پہنچا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کہا کہ وہ انزل اشیرتک الاقرابین اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے نشتہ داروں کو اپنے خاندانوں کو ڈراتے رہیں جہنم کے آنکھ سے بچانے کے لئے آپ ان لوگوں کو ڈراتے رہیں میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کوہ صفحہ پر بلایا تمام لوگ جمع ہوئے ایک کٹا ہوئے چاروں طرف سے لوگ آئے ابو جہل بھی تھے ابو لہب بھی تھے میرے بھائیوں سب کے سب لوگ آگئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک بات بتا نہ مناسب سمجھتا ہوں کیا میں ایک بات نہیں بتاؤں لوگوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں کہا کہ تم مانوگے کہا کہ آپ تو آپ تو صادق ہیں آپ تو عالمین ہیں آپ کے بات ہم کیوں ٹر سکتے کہا کہ اگر تمہیں دشمن پیچھے سے حملہ کرنا چاہیے تو کیا میں بات نہ بتاؤں کہا کہ ہاں کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر تم لوگ اسلام کو نہیں قبول کیا اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی اگر تم اپنے بابا ازداد کے مرتیاں کو چھوڑ کر ان کی پوزہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے ابو لہب نے کہا اسی لئے تم مجھے بلایا تیرے دو ہاتھ کھا کالود ہو جائے اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیاتنا ایک سورہ نازل کر دی کیا سورہ تو اس وقت فرمایا اے محمد تو اسی لئے تھی بلایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوات و تبلیغ کے کام کرنے لگے اللہ تعالیٰ کی باتیں بتانے لگے قرآن کی باتیں جب فیلانے لگے تو دسمانوں کو بہت برا لگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیف دینے کی کوشش کی ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو روک لے ورنہ تمہارے ساتھ ہم بہت برا کریں گے ابو طالب نے کہا اے میرے بھتیجے مجھ پر اتنا بوزمہ ڈل نہ کہ میں بردست نہ کر سکوں تمہارے خاندان والے تمہارے دسمانی ہو چکے ہیں دسمان ہو چکے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بتانے سے تم رک جاؤ قرآن کی بات فیلانے سے تم رک جاؤ ابو طالب نے کہا جب اس طرح کے بات کا تو جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں جتنے ہی میرے اوپر ظلم نہ کریں میں اللہ تعالیٰ کی بات فیلانے سے نہیں رکوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے یعنی ابو طالب بیٹے گئے تھے اللہ کے رسول نے فرمایا جب آپ لوگوں نے مجھے دھوکا دیا ابو لہب ابو جہل بڑے بڑے اتبا سعیبا بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا جب ان لوگوں نے دسمانی موڑ لی تو میرے چاچا ابو طالب جس میں سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں وہ بھی میرے ساتھ چھوڑ دیا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے ابو طالب نے کہا کہ محمد آؤ میں تمہیں ازازت دیتا ہوں جاؤ تم کھل کر تم اللہ کے رسول نے سب سے پہلے یہ بات کہا تھا کہ اگر وہ لوگ ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند اگر میرے اوپر رکھ دے تب بھی میں اللہ تبارک وطلہ کی بات فیرانے سے نہیں روٹوں گا اور میں اسلام کو فیلاتا رہوں گا تو اسلام کے بات پہلے تو انفرادی تھی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ڈائرٹ آپ اسلام کے بات فیلاتے رہے تو اسی طرح دوسمن جب مڑ لیے ابو لہب کے ایک بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے میرے نبی تو بیٹھے ہوئے تھے ابو لہب کے بیٹا آئے اور کہا کہ وَالنَّزْمِ اِزَاحَوَا مَازَ اللَّهِ سَاحِبُكُمْ اَمَا غَوَا اے نبی اس کو نازل کرنے والا اور جس پر نازل کیا گیا میں اس کو جھٹلاتا ہوں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں تھوک دیا اور بدوائش نالائک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں تھوکا میرے بھائیوں اتنا ہی نہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سزدہ میں گئے تو اوٹ کیوں جھڑی علاقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر رکھ دیتے تھے میرے نبی جب سزدہ میں جاتے نماز پڑھ رہے تھے اسی وقت امارہ کا ایک نام تھا والد بن مغیرہ کا بیٹا امارہ تھا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر میں اس طرح گھسٹے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے میرے بھائیوں اللہ کے نبی کا قصور کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی گلتی نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کہا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو صرف اے بات فیلانے کے لئے دیلی دشمنی بن گئے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی لوگ نہیں مان رہا ہے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ یہ بھی تھے میرے بھائیوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بات جب فیلانے لگے تو حمزہ رضی اللہ عنہ پھر ایک ستارہ چمکا حمزہ رضی اللہ عنہ آئے اور عبو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی بری بری بات کرتے تھے اللہ کے رسول کے بارے میں اتنی تخلیف دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کر بہہش کر دیا ایک خاتون تام کو کمام کر دوں گا میرے بھتیجہ کو نقصان پہنچایا ہے میرے بھتیجہ ظلم کیا ہے اسی لئے حمزہ رضی اللہ عنہ اسی ارادے سے نکلے کہ جہاں بھی ملے اس کو میں ختم کر دوں گا حمزہ رضی اللہ عنہ جب نکلے ابو جہل بیٹھے ہوئے تھے حمزہ رضی اللہ عنہ آنے کے بعد کچھ نہیں کہا ابو جہل کو مار مار کر لہلوان کر دیا ابو جہل کے لوگ بھی خفا ہو گئے حمزہ رضی اللہ عنہ کے لوگ بھی خفا ہو گئے دونوں میں موڑ ویڑ دونوں میں دشمالی موڑ لیں پھر کہا ابو جہل نے کہا کہ نہیں نہیں جھگڑ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں فساد کرنے کی فتنہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ میری ہی گلتی تھی میں نے ہی اس کے بھتیجے کو مارا تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے وجہ سے حمزہ رضی اللہ عنہ کہا کہ سنو میں مسلمان ہو گیا ہوں میں مسلمان ہو گیا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تین دن کے بعد حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ تین دن کے بعد مسلمان ہوتے ہیں کس طرح دیکھیں یہ بھی اسی طرح چمکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور عمر رضی اللہ فلا فلا کی باتیں کر رہے تھے یہ تو شاعر ہیں یہ تو جادوگر ہیں یہ تو کاہن ہیں یہ کوئی جادوگر کا قول ہے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مواقعہ سرحاقیہ پڑھ رہے تھے سرحاقہ پڑھ رہے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ کا دل پگھلا آپ کے دل میں اثر ہوا نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم جب گئے عمر رضی اللہ عنہ گھر میں جانے کے بعد وہ کہا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ پوری طرح سے اٹھا دوں گا آج میں محمد کو دنیا میں نہیں رکھوں گا ختم کر دوں گا اس کو دنیا سے اٹھا دوں گا نام و نشان مٹا دوں گا ان کا میں انہوں نے ہمارے معبودوں کو گالی دی ہمارے دین کے بارے میں اس طرح کے باتیں صلی اللہ علیہ وسلم وشر امور محدثاتہا وکل محدثت بدعا وکل بدعة زلالة وکل زلالة فعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وُسْوَةٌ حَسَنًا وَقَالَ بنگلہ ناط نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہتا ہوں بنگلہ میں ایسی سنو بھی کے داؤنا آمائی نیے جاہبِ حَلِ مَتُو مَائِ ایسی سنو بھی کے داؤنا آمائی نیے جاہبِ حَلِ مَتُو مَائِ اے شتو شتو اُٹھونی مَاں کَئے لَو جیر نگا دھانی ہے حَلِ مَائِ لَو شتو شتو اُٹھونی مَاں کَئے لَو جیر نگا دھانی ہے حَلِ مَائِ لَو حَلِ مَا تُمار دکھانا ہی آر تُمار کو لے ایسی سنو بھی رائی او نو بھی نو بھی جی آمائی او نو بھی نو بھی جی آمائی او نو بھی نو بھی جی آمائی ایسی سنو بھی کے داؤنا آمائی نیے جاہبِ حَلِ مَتُو مَائِ اے شو تیرا لونی اے لَو مَا کَائِ بَطِیل بِدَائِ حَلُو تَنَرِ چُوَائِ شو تیرا لونی اے لَو مَا کَائِ بَطِیل بِدَائِ حَلُو تَنَرِ چُوَائِ بَطِیل بِدَائِ حَلُو تَنَرِ چُوَائِ داؤنا آمائی نیے جاہبِ حَلِ مَتُو مَائِ اے مَا کَا بَاشِرِ خُشِرِ مَتُو مَدَيْ مَدَيْرِ کَوْلَيْ لَو چَانْدَيْرِ مَتُو مَا کَا بَاشِرِ خُشِرِ مَتُو مَدَيْرِ کَوْلَيْ لَو چَانْدَيْرِ مَتُو مَتُو مَا کَا بَا کیا مَنَ تُمَایِ قَرِبَو جَاتُو مَا تَنَرِ او پِرِيو نوبِ جِي آمَار او لبی لبی جی امار ایشی شلو بی کے داؤں نا آمائی نی جا بے حل مطمائی اسٹیز کے اوپر جلوہ افروز ذمہ دارنی جلسہ کمیٹی محترم بزرگو نوجوان سانتھیو پیارے بچو پردانشن ماں اور بہنو بہار سے تشریف لائے ہوئے اسلامی بھائی اور بہنو آج میں نے آپ حضرات کے سامنے بہنم